بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آیا کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے جی ماں جی آپ کیا کہیں گے اس پہ سکول کے ساتھ بلکل صحیح نہیں ہو رہا ہے سیاست اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ جو کام یہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ تشدد نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس کے اوپر یہ تشدد ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا مثلا کہ یہ جو باتیں لوگ کر رہے ہیں یا ہماری حکومت باتیں کر رہی ہے کہ بھئی اس نے غلط باتیں کی ہیں حکومت کے لیے ہمارے پاک فوج کے لیے اس نے غلط بولا ہے یہ حقیقت ہے یا یہ جھوٹ ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ایسا پاکستانی جو ہے وہ فوج کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتا چھیک ہو گیا تو اس کے علاوہ آپ کیا کہیں گے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ ہمارے حکمرانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یا مثلا کہ آپ ہماری جو موجودہ حکومت ہے یا پہلے جو ہماری خان صاحب کی حکومت ہی آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں خان صاحب نے تو بہت اچھے کام کی ہیں ہمارے ملک کے لیے اور کرنا بھی چاہ رہے تھے لیکن بیچ میں یہ جو دوسری حکومت آگئی ہے انہوں نے مہنگائی بھی بہت زیادہ کر دی ہے تو خان صاحب نے تو بہت اچھے کام کی ہیں خان صاحب کا کوئی ایک اچھا کام آپ ہمیں بتائیں کہ مہنگائی تو مثلا کہ یہ بعد میں آئے ہیں پہلے تو خان صاحب تھے نا مثلا کہ پہلے خان صاحب تھے پہلے مثلا کہ یہ ایسے تو نہیں ہوا کہ انہوں نے آتے مہنگائی کی ہے پہلے تو خان صاحب تھے ان کے دور میں مہنگائی تھی ان کو تو اس جگہ پہ آکے حکومت ملی ہے جمل کے بلکل پاکستان خالیدہ پہلے حکومت خان صاحب کی تھی خان صاحب کا کوئی آپ ایک اچھا کام بتا دیں جو خان صاحب نے اپنے مجودہ حکومت میں کوئی اچھا کام کیا ہو خان صاحب نے یہ جو گریبوں کے لیے جو پل کے نیچے لوگ سو رہے ہوتے تھے سڑکوں کے قریب وہاں پہ سو رہے ہوتے تھے مطلب انہوں نے ایک ایسی جگہ دیئے ان لوگوں کے لیے کہ وہاں پہ کھانا ان کو اچھی طرح ملتا تھا سونے کے لیے اچھی جگہ ملتی تھی وہاں پہ وہ بڑے آرام سے رہ رہے تھے لیکن اب یہ ایک چیز ختم ہو گئی ہے پھر لوگ سڑکوں پہ آگئے ہیں اور اس کے علاوہ مثلا کہ صرف خان صاحب نے یہی ایک دو کام اچھے کی ہیں اور چار سال میں خان صاحب کیا کرتے رہے ہیں خان صاحب نے ڈیم کیلئے بہت کوشش کی ہے کہ پاکستان میں پانی جو ہے دو ہزار چوبیس سے آگے جو ہے دو ہزار چوبیس کے بعد پانی ہمارے پاکستان میں پانی کی بہت کلت ہونی ہے تو اس لیے انہوں نے ڈیم پہ کام شروع کی ہے ناظرین یہ ہماری ماں کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب نے اپنی مجودہ حکومت میں بہت اچھے اچھے کام کی ہیں جس میں مثلا کہ انہوں نے غریب لوگوں کو رہائش دی ہے کھانے کا بڑا اچھا انتظام کیا تھا اور ڈاکٹر شباز گل کے لیے بھی ماں صاحب نے پیغام دیا ہے کہ جو ہے نا ڈاکٹر شباز گل کے ساتھ بھی بہت غلط ہو رہا ہے ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کا تشدد نہیں کرنا چاہیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر شوکت کو اجازت دیں دیکھتے رہیں ڈی ایس نیوز اللہ حافظ